کوئلہ گھٹالے کو جہاں سی بھی آئی اس معاملے کے پوری جانچ کر رہے ہیں وہیں اس میں ایک نیا خلاصہ سامنے آئی ہے خلاصہ آر سال پہلے پی ایم او کو لکھے خط کے لیکھ ہونے سے ہوا ہے جس کے مطابق پورو کوئلہ سے چیف پی سی پارک نے پی ایم او کو بتایا تھا کہ کوئلہ منترالے کے اندر ہی کوئلہ مافیا موجود ہے جو کی سکریہ ہے معاملے میں دو ہزار پانچ میں دو خط ایک خط پی سی پارک کی اور سے کیبنیٹ سیکریٹری کو بھیجا گیا تھا جبکہ دوسرا خط تدکالین کوئلہ منتری شیبو سورین نے پی ایم او کو لکھا تھا ان دونوں خط میں شیبو سورین اور پی سی پارک کے بیچ کوئلہ بلوک آونٹن کو لے کر مدبیت کی باتیں لکھی تھی شیبو سورین نے پی سی پارک کے کول مافیاوں سے سنبند اور میلی بغت کا عروب لگاتے ہوئے ہونے ہٹانے کی بات پی ایم او سے کہی تھی جس پر پی سی پارک نے کوئلہ منترالے کے بیتر مافیا کے ہونے کی بات کہی تھی آپ کو بتا دیں کہ شیبو سورین نے پاس دو ہزار چار سے دو ہزار چھے کی بیچ کوئلہ منترالے کا پرمہار تھا سورین نے عارف لگایا تھا کہ پارک انجیے سے ملے ہیں جو منترالے کی باتوں کو نہیں مانتے اسے درکنار کرتے ہیں جبکہ پارک نے کیبنیٹ سیکریٹری کو لکھے خط میں کوئلہ منترالے کے اندر ہی کوئلہ مافیا کے ہونے کی بات کہی تھی اور عبرزاد اس وقت کندن سنگھ ہمارے سماعت آتا ہے اس کو جڑ رہا ہے کندن آٹھ سال پہلے لکھے گئے اس خط میں اگر دیکھا جا تو جس طریقے سے پی سی پارک نے اس وقت یہ بات لکھی تھی کہ کوئلہ منترالے کے اندر ہی کوئلہ مافیا ہیں جو کی سکریہ ہیں بہت گمبھیر عارف تھا اس وقت یہ جا بلکل جس طریقے سے انہوں نے سپیسفک اپنے اس کوئل منتری کے لیٹر کو ریٹیلیٹیٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ منتری جہاں سے آتے ہیں وہاں سب سے زیادہ کوئل مافیا کا کام ہوتا ہے وہاں پہ کوئل مافیا سب سے زیادہ رہتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے صاف کہا تھا کہ اس طریقے سے کوئل منترالے کے اندرگرد ان ٹریڈ اینئن کے انترگت کول منسٹری کے انترگت اور تمام جو لیڈرس ہیں اور تمام انہیں نے کول انڈیا کا افیسلز کا نام لیا تھا کہا پورا ایک کارٹیل ہے پورا ایک نیکسس ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی تھے اور انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ یہ بہت مشکل ہوگا بہت سٹونگ کمیٹمنٹ اور ویل پاور چیزیں منسٹری کے لیبل پہ سٹیٹ لیبل پہ اور کند سرکار کے کول منترالے کے لیبل پہ تو کل ملاکے کول سیکریٹری ہوتے ہیں بطور پاریک نے صاف کہہ دیا کہ کس طریقے کا پورا نیکسس ہے اور یہ جو کول مافیا ہے وہ کا اوٹسائیڈر نہیں کہیں باہر کے لوگ نہیں اسی پوری سسٹم کے ایک حصہ ہے ایک سسٹم میں پورے پیٹ ہیں جس طریقے سے پورا یہ کام کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا الیگیشن تھا اور اگر ان پہلو کی جان چگر کی جائے تو بہت سارے چیزیں اور آگے سامنے کھل کے آئے گی اور جس طریقے سے ایک دوسرے پہ اروپ لگا تھا گندان گندان بتایا جا رہا ہے کہ اس خط میں پی سی پاریک نے اس وقت یہ بھی لکھا تھا کہ جس طریقے سے کول مافیاوں سے نپٹنا چاہیے اس طریقے سے منترالے نپٹ نہیں رائے یعنی کہ صاحب صاحب اشارہ کوئلہ منتری جو تتکالین کوئلہ منتری تھے شیبو سولین ان کی طرف تھا دیکھیں اس پورے گھٹنا کرم کے شروعات تب ہوتی ہے جب خود کول منتری کے طرف سے پدھان منتری کو چٹھے لکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کچھ انفارمیشنز کول مافیا سے لیٹیڈ جو پاریک ہیں سیکریٹری وہ چھپا رہے ہیں اور ان کو ہٹایا جا اور ایک سوٹیبل کنڈیٹ کو لائے جا اس کے بعد جب ان کے طرف سے دوسرا پتھ لکھا جاتا ہے کیبنٹ سیکریٹری کو تب یہ پورا ایک لارجر پروسپیکٹ میں لکھتے ہیں کہ وہ خود انکمنٹ نہیں بلکہ تمام جو سسٹم ہیں وہ انکمنٹ ہے جس کی وجہ سے تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور جس میں انہوں نے سپیسفیک منترالے کا نام لیا تھا کول انڈیا جو سب سے بڑی پی ایسیز ہے کول منترالے کے اندر اس کا نام لیا تھا ان ٹریڈ اینئنز کا نام لیا تھا سٹیٹ آثورٹی کا نام لیا تھا اور ٹھیک پالٹکل پارٹیز کے جو خاص کر جھارکھنڈ اور ان علاقوں میں جہاں کول بلوک ہوتے ہیں وہاں پہ سکریہ ان کا نام لیا تھا اور کہا تھا کہ پورا ایک کارٹیل ہے جس کو توڑنا شاید مسکل ہوگا اور اس کے لئے ایک سٹرانگ کمیٹمنٹ اور بھیل پاور چاہیے جو کہ سنٹرل کے لیبر پہ سٹیٹ کے لیبر پہ منترالے کے لیبر پہ اور تمام دوسری چیزوں کو لے کے تو کل ملاک ایک طرح سے جس طریقے کا ان کا اشارہ تھا اور جس طریقے سے وہ کہنا چاہتے تھے وہ واقعی ایک گمبیر سوال تھا گمبیر آروپ تھا جانے والے دنوں میں اس طرح کوئلہ گھٹالے سے جوڑی کئی ساری پرتیں کئی ساری باتیں سامنے آئیں گے